امام علی سے کسی نے پوچھا یا علی کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں امام علی علیہ السلام نے اشارت فمائیا آپ نے اشارت فمائیا جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں وہ آدمی جواب سننے کے بعد جواب سن کر بیٹھا تو دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہیں سوال دورایا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے انڈے دیتے ہیں اب سائل بدلا تو امام علی نے کھرات بدلی کیونکہ امام علی کبھی بھی سائل کو پرانی کھرات نہیں دیتے اسی لیے امام علی نے جواب بھی بدلا امام علی نے اشارت فرمایا آپ نے اشارت فرمایا کہ جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو گزہ یعنی دانا کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں وہ شخص دوسرا آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دورایا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے انڈے امام علی اب مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب سن جو اپنی گزہ دانے کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جو اپنی گزہ دانے کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اس کے بعد مجمع پر حیرانی چھا گئی اور ہر کوئی خاموش ہو گیا امام علی نے فرمایا کہ خاموش کیوں ہو گئے اگر اب بھی کسی کی تسلیل نہیں ہو رہی تو سوال کرو میں ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہو تم یہی سوال ہر وقت دھراتے رہو بار بار تم یہی سوال دھراتے رہو میں ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا میں تمہیں ہر دفعہ نیا جواب دیتا رہوں گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں